جو سیاسی بوران ہے اس کے بارے میں کچھ نہ جان سکتے ہیں ہم آپ سے مخاطب ہیں اور اس وقت ہماری تحریک کو ساتھ دن کا عرصہ مکمل ہونے والا ہے اگر آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور اس کی سٹیٹ پورسز بلوچستان میں کیا کر رہی ہے آپ شروع دن سے اس تحریک کو پڑھیں کہ کس طرح ایک پرامان تحریک جس میں جس کی تعداد ہم عورتیں ہیں اور اس میں بچے بھی شامل ہیں اس کو کیسے ایک تیررائیز نیریٹیف کے ذریعے ان سب کو دہشتگرد کرا دیا جا رہے ہیں اور پوری سٹیٹ کی مشینری جو انویسٹیگیٹیف جنرلیسٹ تھے جن کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے وہ بھی سٹیٹ نیریٹیف کھولی جا رہے آگے ہم اسی اس پر اپنے پورت فیس کو آگے لے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں آپ کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی یوت کو کیونکہ میں اس یونیورسٹی میں کڑی ہوں جہاں پہ پاکستان کے ہر طبقے کا کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہے تو آپ اپنے طبقے کی کو یہاں پہ اون کر رہے ہیں اور اسی کی اس پر میں آپ سب سے گزارش یہی کرتی ہوں کہ آپ اس مومنٹ کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں آپ کی مومنٹ چل رہی ہے ان کا حصہ بنے اور جو انڈویجولزم کی ایک تحریک پاکستان نے چلائی ہے جس کے تحت یوت کو کرپٹ کیا گیا ہے اسٹیٹ مشینری کا حصہ بنایا گیا ہے ان کو یہی کہا گیا ہے کہ جو سیاست کرے گا وہ غلط ہے سیاست گندی چیز ہے اس کو ہمیں توڑ دینا ہے اور اس مومنٹ کو آگے لے جانے کے لیے میں آپ سب کی ساتھ کی ضرورت ہے ایٹ اس پوائنٹ اسٹیٹ نے ایک ایسا نریٹیو ہمارے سامنے لے کر آئے گئے جس کے تحت اسلامباد پریس کلپ کے سامنے ہمارا جو درنا ہے اس کو خطشہ زائر ہے ہم نے دس دن پہلے کہا تھا کہ اسٹیٹ ہم پر اٹیک کرنے والی ہے اور وہ خطشہ اب بھی ظاہر ہے جس کے تحت سینکٹروں کی تعداد میں لوگوں پر ایف آئی آر کی گئے ہیں جو پیسول مومنٹ کا حصہ بنے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور پھر بھی ہم اس مومنٹ کو لے کر جا رہے ہیں جس میں بلوچ خواتین کا سب سے بڑا کردار رہا ہے آپ سب سے یہی گزارش ہوگی ہمارے پورت پریز میں آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے موبلائز کرنا ہے ایڈوکیٹ ہونا ہے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اسٹیٹ وائلنس کیسے یوز ہوئی ہے دہائیوں سے اسٹیٹ نے ترو وائلنس کیسے ایک خوف کا ماہول پیدا کیا ہے اسٹیٹ نے ترو وائلنس کیسے جسٹیفائی کیا ہے انفورس ڈس اپیرنس کو اسٹیٹ نے ترو وائلنس کیسے جسٹیفائی کیا ہے ایکسرا ڈیڈیشل کلنگز کو اور اسی اسٹیٹ کے چلتے ہوئے بلوچ ہو پشتون ہو سندھی ہو گلگت ہو وہاں پر عام جو پیسفل مومنٹ سے ان کو بھی خدشات لان گئے اور آپ کے لئے ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہمارے ہم نے پیکشن درچ کیا ہے اس کو آپ جتنا پورورٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے لئے آسانی ہوگی کیونکہ اس ساٹھ دنوں کے دوران اسٹیٹ نے کوشش یہی رہی ہے کہ ہم اپنے مومنٹ کو ختم کر سکے اور ہم پر حراسگی کا میں مارا بھی گیا ٹورچر بھی کیا گیا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس چیز پر کوئی کمیشن نہیں بنائی گئی کوئی انکوائری نہیں ہوئی کہ عورتوں کو مارنے والی قوتیں کون تھی اور ان کو حراسہ کرتے ہیں اور آج مجھ سمیت میری تحریک کے ارخواتین کارکن کو حراسہ کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف ایف آئی آرز لگائے گئے ہیں ہم یا رکنے والے نہیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس تحریک میں ہمیں کچھ بھی نقصان پہنچا تو آپ ہمارے آواز ضرور بنیں گے اور آگے بھی اس مومنٹ کا اسی طرح ساتھ دیں گے جس طرح آپ نے ساتھ دیا ہے اور ہماری تحریک موبیلائزیشن کے لیے ہماری تحریک پولٹسائز کرنے کے لیے ہم یوت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سٹیٹ مشینری کی طرح جو بینکنگ ایڈوکیشن کی طرح ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے جس کے تحت ہر یوت کو یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ انڈویجول لائف کی طرف جاؤ سوسائٹی سے ہمیں کٹ آف کیا گیا ہے یہ حل نہیں ہے سب سے بڑا کردار ہمیں اور آپ کو عدا کرنا ہے جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ان قوتوں کے خلاف ہم آگے نہیں بڑھیں گے جن کی وجہ سے عام لوگوں کی کلنگ کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے سیویلینز کی کلنگ کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے بچوں کو مارا جاتا ہے تو سب سے پہلے کوئی بھی انسان اس کا سب سے پہلے فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں سب سے پہلے انصاف لاسکے ہماری ایڈوکیشن کسی بھی کام نہیں آئے گی جب تک ہم اس کو یوٹلائز کرنے کا طریقہ نہیں سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے بلکستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ جو ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ اس تحریک کا حصہ ہے پھر بھی وہ کامٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں آج بھی جب میں کیم سے آ رہی تھی کچھ ایسے خاندان تھے جن کو باقاعدہ ڈیٹ سکوارڈ نے دم کی دیئے اور ان کے گھر میں ان کے بچوں بچوں کو مارنے کے لیے بھی ان کو آراثہ کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی پھر بھی وہ بیٹے ہوئے ہیں پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ تحریک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کسی بھی سماج میں ایڈوکیٹڈ یوت جو ہے نا وہ تبدیلی کا باعث بنتی ہے اگر آج ہم سب ہم سب نے اس تحریک کو جتنی بھی پاکستان میں تحریک ہے اس میں برچڑ کا رسا نہیں لیا تو آنے والے وقتوں میں ہماری سوسائٹی اور ڈی کنسٹرکشن کی طرف جائے گی اس ڈی کنسٹرکشن کے ذمہ دار ایڈوکیٹڈ یوت ہوگی کیونکہ ان میں سوسنے سمجھنے کی ساقت تھی ایڈوکیٹڈ پریکٹیکل لائف میں ایک پریکٹس کرنے کا کام ہے جو ہم سمجھتے ہیں جو تیوری ہم لے کر آئے ہیں انسانیت کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے اس چیز کا اپنے حصہ بننا ہے خاص کر جو خواتین ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوتی ہوں کیونکہ کوئی بھی قوم جو ہے نا وہ دو عصوں سے بنتی ہے جس میں مرد اور خواتین دونوں برابر ہیں یہاں پر ایک ایسے سٹیٹ کے جو مشینری ہے انہوں نے خواتین کو یک سر طور پر الگ کیا ہوا ہے جہاں پر ایکسٹریمزم پہلائی گئی ہے یہ پیغام بھی ہم انہی کے لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ بلوچ خواتین پچھلے ساٹھ دنوں سے سردی میں بیٹھی ہوئے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے آپ اگر ان کی مومنٹ کو دیکھیں گے بیس سالوں سے یہ لوگ جو ہے نا آج ایک خاندان آیا ہے جو کہتا ہے کہ اٹھارہ سال سے میرے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے اور اس ماں نے کہیں بھی نہیں گئی ہے وہ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان خواتین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئیں اور اس تحریک کا حصہ بنیں اور آپ سب لوگوں کے پاس یہ آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ وٹنس کر سکیں کہ بلوچستان کے کونے کونے میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں کس طرح عام لوگوں کو مارا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے نام پر بلوچستان میں کس طرح بچوں کے مارنے پر خوشیہ منائی جاتی ہے بلوچستان میں کس طرح سیویلینز انوسنٹ لوگوں کو مارا جا رہا ہے انوسنٹ لوگوں کے مارنے پر ہم سب کو آپ لوگوں کے ساتھ کی زیادہ ضرورت ہے اور میں آپ سب کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں اس مومنٹ کے بعد بھی آپ سب لوگ اپنے اپنے کانسلز میں جہاں جہاں آپ کی گیدرنگز ہوتی ہے وہاں وہاں یوتھ کو پولٹسائز کرنا ہے یوتھ کو وہ تبدیلی لانی ہے جو ان کرپٹ سیاستدانوں نے ہمیں لانے نہیں دیا ہے جس کے تحت یوتھ کو ہمیشہ جو جتنی سٹوڈنٹس یونینز ہیں ان کو اپنا پاکٹ اورگنائزیشن بنا کے رکھا ہے جو صرف اور شریف ان کے ووٹنگ جو موئے میں اس میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کو اسکلپل نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کو پولٹیکل جو ایڈوکیشن ہے اس سے بہت دور رکھا گیا ہے جس کے تحت یوتھ اتنی کرپشن کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو سوشل جو سوسائیٹی سے الگ کر کے انڈویجوالزم کی طرف دے کر جاتی ہے تو ہمارا پیغام آپ سب لوگوں کے لئے آپ سب لوگوں نے اس مہم میں یہ مومنٹ ہے باقیدہ طور پر اور اس مومنٹ میں ہر وہ شخص جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے ہر وہ شخص جس کے پیارے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے باپ کو اٹھارہ سال تک چار بائچار کی کوٹری میں بغیر کسی عدالت میں پیش کرنے کے اسے رکھنا نہیں چاہیے جو بلوچ نیریٹیو کے ساتھ ہے بلوچ نیریٹیو جو یہ کہتا ہے کہ میرے معصوم بچوں اور عورتوں کو نہ مارا جائے اپنے قانون کے لئے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے پیٹیشن کو سائن کریں اور اکیس تاریخ کو اوپیسی ماشینری کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ڈسپلن موں میں چلا رہے ہیں اس میں ہم ہر طبقے کی آواز بلیں گے جو اس وقت تک ریاستی جبر کا شکار رہا ہے جو اس وقت تک جو قانون اور عدالتیں بنی ہیں جو کس طرح بائس بن کر صرف اسٹیٹ وائلنس کو سپورٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ وائلنس کے لئے یہ قانون بنائے گئے ہیں ان سب کے خلاف ہم ڈیبیٹ کریں گے ڈسکشن کریں گے ہم ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ آپ سب جس جو جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے علاقے میں ہونے والے سیاسی تحریک کا عصہ بنیں سوچیں سمجھیں ہماری ایڈوکیشن صرف کورس کی تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے آپ جب تک سوسائیٹی میں ہونے والے سب سے بڑی چینج جو آ رہا ہے اس میں اپنا عصہ نہیں ڈالیں گے تو یہ تمام ایڈوکیشن بہت شکریہ اور ہماری اوپی سی کے جو وینیو ہے وہ اسلامباد سٹین ہوگا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے ہمارے خلاف جس کے تحت جو اینا سٹارٹ دن سے ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹ جو اینا پیسپل مومنٹ کو ٹولریٹ نہیں کرتی ہے اسٹیٹ جو اینا آج تک وہ لوگ جنہوں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی ان لیگل اور جو غیر قانونی طریقے ہیں ان پر جب بات کی تو اس کو بھی پرش کیا گیا یہ آپ سب کے سامنے ہیں ہم عورتیں سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹارٹ سے لے کر اب تک ہمیں تیررسٹ قرار دیا جا رہا ہے سٹارٹ سے لے کر اب تک صوبائی حکومتوں کے ساتھ جو وزرائے اور ابھی تو عد یہ ہو گئی ہے کہ جرنلسٹ بھی مسنگ پرسنز کو جسپیرنس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو یہ آپ سب کی ذمہ داریہ ہم آپ سب کے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اس مومنٹ کو آپ کی پریکٹیکل ساتھ کی ضرورت ہے ہم ار طرح کے وائلنس کے خلاف ہے کوئی بھی وائلنس ہوں ہم اس کے خلاف ہے لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا وائلنس جو کریئیٹڈ ہے اس خطے میں پاکستان میں وہ اسٹیٹ وائلنس ہے اس کو کسی بھی طریقے سے نگلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اسٹیٹ وائلنس is the only سب سے پہلا جو کام جو بند مچایا ہوا ہے وہ اسٹیٹ وائلنس نے بچایا ہوا ہے اور کسی بھی اسٹیٹ میں جب تک اس کے جو پاور ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اکانٹیبلیٹی کا پروسیس نہیں ہوگا مانیٹرنگ کا پروسیس نہیں ہوگا تو اسی طرح جو اینا سوسائیٹی میں اسی طرح ایک انجسٹس سوسائیٹی کریئٹ ہوگی جس کے تحت ایک وہ قانون ہے جو طاقتوروں کا ساتھ دیتا ہے اور ایک وہ قانون ہے جو مظلوم کی نسل کشی کو جسٹیفائی کرتا ہے اور اس کو اور زیادہ بڑھاتا ہے آپ سب سے یہی گزارشیں ہمارے مہم کا ساتھ دیں اور ہم ہماری تحریک میں اپنا ٹریکٹیکل حصہ بنیں اور جو ہمارے خلاف ایک فیک نیریٹیو کی سوشل میڈیا میں ایک جنگ چل رہی ہے اس میں بھی آپ اپنا پوائنٹ اف یو لے کر آئیں ہم اپنے ہر پوائنٹ پر ہر ڈیمانڈ پر بیٹھنے کے لیے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے اسی وجہ سے ہمارا مین ڈیمانڈ یہی ہے کہ یو این بلوچستان میں ہونے والے انسانیوں کو کے پامالیوں کا نوٹس لیں اٹلیس پاکستان سمیت انٹرنیشنل دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں کیوں لوگ محفوظ نہیں ہیں بلوچستان کے لوگ کیوں آپ سب کے کلاس رومز میں بلوچستان بھی پڑھتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہونے والے انتیازی سلوک کو دیکھیں کہ کس طرح بلوچستان اس کی آئیڈنٹی کی بنیاد پر یہاں اس پاکستان کے سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ پر بھی پروفائلنگ کی جاتی ہے ریس کیا جاتا ہے اور آج اس سطح پر جب یہ مومنٹ پہنچی ہے تو اسلامباد میں موجود جتنے بھی بلوچستان ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے جیسی یہ مومنٹ یہاں سے ختم ہوگی ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے ابڈیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد یہ ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہے کہ آپ ان کی ہم آواز بنیں اور جب بلوچ نسل خوشی کی ایک سلسلہ جاری رہا ہے اس کے خلاف مؤثر آواز کے طور پر ہمارا ساتھ دیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ